روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ ڈیل پر باکھلایا چین بھارت کو اپنی امریکہ نیتی پر کنفیوزن ہے گلوبل ٹائمز میں چین کی یہ حتاشہ سافظاہر ہوئی ہے ایس فور ہنڈرڈ ڈیل سے روس چین رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ بھی گلوبل ٹائمز میں کہا گیا ہے جو کہ چین کی سرکار کا ماؤت پیس ہے امریکہ کی نیتی چین کے خلاف بھارت کے استعمال کی ہے یہ کہا ہے گلوبل ٹائمز نے بھارت روس ڈیل سے امریکہ پر رہے گا دباؤ تو یہ اپنے آپ میں بڑی مہتپونڈ بات گلوبل ٹائمز میں کہی گئی ہے چین کی ایک طرح کی باکھلا ہٹ تو نظر آ رہی ہے لیکن امریکہ کو سندیج دیتا ہوا چین نظر آ رہا ہے اور ایک طرح سے امریکہ پر تنس کسنے کی کوشش گلوبل ٹائمز میں کی گئی ہے امریکہ کی نیتی چین کے خلاف بھارت کے استعمال کی ہے یہ کہا گیا ہے گلوبل ٹائمز میں بھارت روس ڈیل سے امریکہ پر رہے گا دباؤ حالانکہ چین میں کتنی بیچینی ہیں اس ڈیل کو لے کر اس سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن چین یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم پریشان نہیں ہیں امریکہ پریشان ہے بہرحال بھارت روس پاس چین کے گلے کی پھانس کیسے بھارت اور روس کے رشتے چین کے گلے کی پھانس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چین میں اتنی بلبلہ ہٹ اور باکلا ہٹ کیوں ہیں یہ سمجھنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں تینوں دیشوں کا سمیکرن اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا بھارت روس اور چین بھارت روس کے مضبوط رشتوں سے چین کو ہمیشہ پریشانی رہی ہے اور یہ پریشانی اب اور آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ رشتے نئے مقام پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چین بھارت کے بیچ سیما سمیت کئی ویواد اور گہرے ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں میں چین کی طرف سے جو ہماکتیں ہوئیں اس کے بعد رشتوں میں اور کڑواہٹ آئی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا چین کے ساتھ روس کے پچھلے کچھ ورشوں میں رشتے مضبوط ہوئے ہیں چین اور روس اور قریب آئے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن چین کے اب وشوہ سنیے چریتر کو دیکھتے ہوئے روس سترک بھی ہے روس کوشس ہے اس میں بھی بہت بڑی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ دونوں دیشوں کے رشتے پرگار تو ہو رہے ہیں لیکن روس کہیں نہ کہیں سچیت بھی ہے چین سے روس مد ایشیا اور یوریشیا میں چینی دب دبے کے خلاف رہا ہے اور وہ اپنے اس سٹینڈ پر قائم ہے اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ روس بھی مضبوط سمبند چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں روس کا بھی اپنا ہت چھپا ہوا ہے روس سے دوستی کے باوجود چین بھی روس کی اس سوچ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے لیکن روس کو اپنے ساتھ لے کر چننا چاہتا ہے چین اس سے بھی انکار بلکل نہیں کیا جا سکتا تینوں دیشوں کا سمیکرن یہی وجہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دورے کے بھی مائنے سمجھ میں آئیں چین کے مقابلے بھارت روس سے زیادہ رکشہ سامان خریدتا ہے اور اس لیے بھارت کے ساتھ یہ جو دوستی ہے اس میں کہیں نہ کہیں رشیہ کے بھی اپنے حد چھپے ہوئے نظر آتے ہیں تو کھل ملا کر یہ استطیعہ اس وقت سامنے ہیں اور پچاس سال کی یہ جو ساجہداری ہے یہ کیسے نئے مقام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے تمام خاص مہمانوں سے اور تینوں دیشوں کے سمیکرن کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ چین روسی رکشہ سامان کو ریورس انجینئرنگ اس کی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف چین اور روس خریب ہیں اس کے باوجود بھی روس کے ساتھ ہمارے رشتے جو ہیں وہ اور مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چین روسی سیمپل لیتا ہے پھر اس کو موڈیفائی کر کے استعمال کرتا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار